جہن دوستوں ویلکم ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یٹیوب چینل میں ساتھیوں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ CISF کونسٹیبل ASI کے اور ہیڈ کونسٹیبل کے فارم ابھی نکلے ہوئے ہیں جن کی اون لائن ڈیٹ 25 اکٹوبر رہنے والی ہے یعنی کہ آپ اس کے آویدن 25 اکٹوبر تک اپلائی کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ہمارے ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا تو ساتھیوں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے فارم کو کون کون اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے اپنے چینل پر الگ سے ویڈیو پروائیڈ کر آ رکھی ہے اس میں آپ چاہے مل ہو یا فی میل کینڈیٹ ہو آپ اس میں آویدن کر سکتے ہیں اور اگر بات کریں ایجوگیشن کوالیفیکیشن کی تو یدی آپ نے کسی بھی یونیورسٹی سے کسی بھی بورٹ سے 12 پاس کی ہے کسی بھی سبجیکٹ میں تو آپ اس کے آویدن کو کر پائیں گے اس میں جو پوشٹ رکھی گئی ہیں وہ آپ کے لئے ایڈ کونسٹیبل منسٹریل کی اور ایس ایس ٹینو گرافر کی پوشٹ یہاں پر آپ کے لئے رکھی گئی ہیں جس میں اس بار 500 سے زیادہ آپ کے لئے پوشٹ یہاں پر نکالی گئی ہیں تو آپ ان کے آویدن کر سکتے ہیں اب یدی ہم بات کریں اس میں فیزیکل کی کہ اس کا فیزیکل کب ہوگا اور اس کے فیزیکل میں کیا کیا آپ کا کروائے جائے گا تو ساتھیوں سب سے پہلے میں بات کروں کہ فیزیکل کب ہوگا تو جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ 25 یعنی 25 اکٹوبر اس کی ان لائن ڈیٹ رکھی گئی ہے جس کے آویدن 25 اکٹوبر تک کرائے جائیں گے تو اس کا جو فیزیکل ہے وہ اس کی لاشٹ ڈیٹ کے ایک مہینے کے بعد گروائے جاتا ہے یعنی 25 سے 30 دن بعد آپ کے ایڈ میٹ کارڈ اس میں جاری ہو جائیں گے جس کے پانچ دن بعد آپ کا فیزیکل اس میں سٹارڈ ہو جائے گا یعنی 25 اکٹوبر سے ایک مہینے بعد یعنی 25 نومبر کو آپ کے ایڈ میٹ کارڈ آ جائیں گے جس میں دسمبر کے فرشٹ ویک میں آپ کے فیزیکل اسٹارڈ ہو جائیں گے تو اس میں آپ کو یہ چیز دھیان رکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو فیزیکل ہے وہ آپ کے دسمبر کے فرشٹ ویک میں کروا لیا جائے گا تو آپ کو ابھی سے اپنے فیزیکل کی تیاری شروع کر دینی ہے اب یعنی ہم بات کریں کہ اس کا فیزیکل میں کیا کیا کروا جائے گا تو اس میں آپ کی ہائٹ میزرمنٹ ہوگا ویڈ میزرمنٹ ہوگا اور بہت سے کینڈیڈیٹس کا سوال ہے کہ سر اس میں رننگ ہوگی یا پھر نہیں تو یعنی ہم بات کریں رننگ کی تو اس میں آپ کے کسی بھی طرح سے کوئی بھی رننگ نہیں کروا جائے گی اس بردی میں کیول آپ کے ہائٹ ویڈ میزرمنٹ کروا جائیں گے اور اس میں آپ کی لونگ جمپ بھی نہیں رہے گی تو اس چیز سے آپ نکرام ہو جائیے آپ کا اس میں کیول ہائٹ ویڈ میزرمنٹ ہوگا اور آپ کا چیسٹ میزرمنٹ اس میں کروائے جائے گا یدی ہم بات کریں ہائٹ کی تو میل کینڈیڈیٹ کی ہائٹ اس میں 165 سینٹی میٹر ہونی چاہیے اور فیمیلز کے ہائٹ اس میں 155 سینٹی میٹر مانگی گئی ہے اور یدی آپ کسی بھی کٹیگری سے یعنی کی OBC, SC, AST سے بھی لونگ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو الگ سے ریلیکسیسن بھی دیا گیا ہے جو کہ آپ اس کے اوفیشل نوٹفیکیشن میں جا کر ایکیوریٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہم بات کریں اس میں ویٹ کی تو ویٹ آپ کی ہائٹ کے اکورڈنگ ہی آپ کا اس میں رکھا گیا ہے اس میں کوئی ایکیوریٹ آپ کا وجن نہیں مانگا گیا اس کے بعد ہم بات کریں چیسٹ کی تو چیسٹ کیول میل کینڈیڈیٹس کی ہی ماں بھی جائے گی میل کینڈیڈیٹس کی چیسٹ اس میں 77 سے 82 سینٹی میٹر ہونی چاہیے اور یدی آپ کسی SC, AST کے ایسٹیگری سے بھی لونگ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں ایک سینٹی میٹر کا ریلیکسیسن بھی دیا جائے گا تو اس طرح سے آپ کا اس میں فیزیکل کروائے جائے گا تو ساتھیوں آپ کو اس کے فیزیکل کی تیاری اب اسے سٹارٹ کر دینی ہے اس میں آپ کا فیزیکل دیسمبر کے فرسٹ ویک میں شروع ہو جائے گا جس کے ایڈ میٹ کارڈ آپ کے نومبر کے لاشٹ میں آنے شروع ہو جائیں گے اور اس سے ریلیٹڈ انفورمیشن جاننے کے لئے آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں موسیقی